جس رب نے پیدا کیا جس نے سب کچھ عطا کیا جس کی رحمتوں کے حسار میں رہتے ہیں اس کے حق میں کتنی خطائیں کرتے ہیں اس سے توبہ کرنی ہے اس کی طرف بائے لونا ہے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا ہے اس کی وسیر رحمت کی طرف امید رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے جب انسان توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بندے سے مو نہیں مڑتا لہذا کبھی توبہ سے غافل نہیں ہونا کیونکہ ہم نہیں جانتے کب ہمیں موت آلے گی گناہوں میں جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو گناہ کے اثرات بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اور کسی معاملے کو ٹالنے والے کی مثال اس شخص جیزی ہے جو درخت کے تنے کو کاٹنا چاہتا ہے لیکن اس کی مضبوطی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسے اکھیڑنے کے لیے کافی قوت کی ضرورت ہے میں اس کام کو ایک سال کے لیے موخر کرتا ہوں پھر اس کی طرف لوٹوں گا ایسی صورتحال میں کیسے وہ اسے کاٹنے پر قادر ہو سکتا ہے جبکہ ایسے شخص کی کمزوری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور درخت اپنی مضبوطی میں بڑھ رہا ہے منحاج القاسدین کی روایت ہے ٹو سکسٹی سیون نمبر بر اور ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن تقرب منی شبرن تقربت منہ زیران ومن تقرب منی زیران تقربت منہ بان ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولا جو شخص ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں اور جو ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں لہذا دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں دوڑیں جو ہم نے کیا اس پر نادم ہوتے ہوئے خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے ندامت ہی تو توبہ ہے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اس ذات کے بارے میں کیا گمان ہے جو ماں کے بیٹے پر رحم کرنے سے زیادہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے اور اس نے فرمایا میں اپنے بندے کے میرے متعلق خیال کے مطابق پاس ہوتا ہوں اگر وہ میرے متعلق اچھا خیال کرے تو اچھائی اس کے لئے ہے اور اگر وہ برا خیال کرے تو یہ برائی بھی اس کے لئے ہے تو اللہ ارحم الراحمین سے اچھا گمان رکھنا ہے اور یہ یقین رکھتے ہوئے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوٹنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرنی ہے اس کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے ایک عربی شاعر نے کہا اے میرے رب اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی معافی بہت بڑی ہے تجھ سے امید کرنے والا صرف محسن ہی ہے پھر کس سے سرکش اور مجرم پناہ طلب کرے گا اے میرے رب میں نے آپ کے حکم کے ساتھ آجزی کرتے ہوئے آپ کو پکارا اگر آپ نے میرے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیا تو کون ہے رحم کرنے والا سستی نہیں کرنے ٹالمٹول سے کام نہیں لینا جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَ السَّمَوَةُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمَتَّقِينَ اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے لبکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے یار حمر رحمین ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی اپنی طرف لوٹنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آمین سمع آمین